تاج دار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاج دار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاج دار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاج دار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ روح لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ایک طلب ہے ایک ہی خون لا الہ اللہ اب تو ہے ترک تو ہی تو لا الہ اللہ تیری عبادت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا ہو گئی دنیا قبلہ روح لا الہ لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب ادنان علی حسینی ناظرین اگرام آپ کا خیر مقدم ہے دنیا کے مقبول ترین سیگمنٹ اور ہمارے نشریات کے آخری سیگمنٹ ناتی نات میں آج کا ناتی نات خراج پیش کر رہا ہے الہاج محمد ذلفقار علی حسینی کو وہ آواز جو نایاب تھی دنیا بھر کے ناتخوانوں کے لئے بھی کیونکہ پوری دنیا نات میں یہ ایک ایسی آواز جو اس سے پہلے سننے والوں نے ایسی آواز نہیں سنی اور اس کے بعد بھی شاید ایسی آواز نہ آ سکے the one and only جیسے کہا جائے گا وہ ذلفقار علی حسینی کی ذات اور آواز تھی ان کا انداز بھی سب سے جدا تھا ان کا پڑھنے کا رنگ بھی سب سے الگ تھا ان کا انگ بھی سب سے الگ تھا اور ان کا ڈھنگ بھی سب سے الگ تھا الہاج محمد ذلفقار علی حسینی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے آج ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں چھوٹے بھائی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے حمد وہاں سے جب ذلفقار بھائی سے واپس آئے اور حمد کا میں نے ریکویسٹ کی کہ کا خونہ اور ادنان علی حسینی نے ذلفقار بھائی کے انتقال کے موقع پر مجھ سے کہا تھا کہ سلمان بھائی مجھے آج لگ رہا ہے صحیح معنی میں کہ میں آج یتیم ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں اور مجھے چھوٹی عمر سے ذلفقار بھائی نے پالا ہے انہوں نے میری تربیت کی ادنان علی حسینی السلام علیکم بھائی آپ دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے زندہ ہوتے ہیں نا کہ وہ جانے کے بعد اور زیادہ زندہ ہو جائے ایسے ہی ایک ذلفقار علی حسینی آج ماشاءاللہ مستقل ناتی نات میں ان کی یادیں بھی تازہ کر رہے ہیں پچھلے سال کی اللہ تعالی آپ لوگو سلامت رکھے محبت کرنے والوں کو یوسف میمن بلبل پاکستان اور الہاج محمد ذلفقار علی حسینی بھی بلبل پاکستان اور آج ہم نے ان کی بھی یادیں تازہ کی تھی اور آج ذلفقار بھائی کی ان کا بیٹا آیا تھا اور ذلفقار بھائی کا بھی میں کہوں گا بیٹا ہی آیا کیونکہ یہ یہ کہتے ہیں مجھے بھائی نے بیٹوں کی طرح پھالا ہے ماشاءاللہ ادنان بھائی اچھا ادنان بھائی میں پروگرام کے آغاز میں ایک سوال ہے ابھی اطلاع اس حوالے سے بھی ملی ہے اور اب سوشل کے ذریعے کہ ذلفقار علی حسینی ٹرسٹ کے نام سے کوئی ویلفیر آپ حضرات نے کوئی کھولی یا انجمن ایسی نہیں سلمان بھائی ہمارے تو کوئی علمیں نہیں ہیں اور ہم بھی سن کے شوق دوئے تھے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے بلکہ آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی بتائیں لوگوں کو کہ نہ میری بھابی سے نہ میری فیملی سے نہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تو پھر آپ ادنان بھائی اس کو ریپورٹ بھی کریں اور میں اپنے پلائٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ الہاج ذلفقار علی حسینی کے نام سے کوئی ویل فیر سننے میں آئی ہے کوئی چیریٹی ارگنائزیشن کسی نے کھولی ہے تو بارحل وہ فیک ہے اور آپ لوگ ہرگز ہرگز اس طرف توجہ نہ کیجے گا کیونکہ ان کے بھائی موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہماری بھابی کی طرف سے نہ گھر کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے نہ ہم سے کسی نے پوچھا ہے بس ذلفقار بھائی کے نام سے منصوب کر کے اگر کسی نے کھولی تو فیک ہے ازرائق کرم ایسے لوگوں سے گریز کریں اور اگر اللہ کی کاموں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں احساس کا ساتھ دیں احساس ایک ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن ہے بارحل ایسی کوئی انجیوز نہیں ہے جو ذلفقار بھائی کی نام سے بارحل جو بھی ہے وہ فیک ہے اس سے گریز کریں ہم اپنی نشست کا آج آغاز کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہم نے یوسف بھائی کے بیٹے سے آغاز کیا تھا پھر یوسف بھائی کی طرف گئے تھے آج ہم ذلفقار بھائی کی اسماعیل بھائی یادیں پہلے پہلے ذلفقار بھائی کی نات ہم نشر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا حصہ شامل کریں گے جی ناظرین آپ کی خدمت میں ایک ذلفقار بھائی کی یاد موسیقی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا موسیقی کوسر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوسر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے ہے دون جہاں یارو ہے دونوں ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکے ہیں نہ بن سکے گا موسیقی موسیقی ہے دونوں سے تازہ شباب تیرا ہے عمر ندر برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا زلفقار علی حسینی کی آواز آئے ہائے ہائے میں ہوں مہد ورد و درود میں ہوں شعار رب ودود میں جو چھڑا عدب کی حدود میں میرے دل کا ساز وہ ساز ہے زلفقار علی حسینی کیا اللہ مغفرت فرمایا اور ان کے لئے رجات بلند فرمایا میرا یقین کامل ہے جس طرح یوسف بھائی کے لئے میں نے کہا تھا کہ زلفقار بھائی اس دنیا سے بہتر جگہ پر ہیں بہتر مقام پر ہیں خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کی ایک نات زلفقار بھائی پڑھتے تھے آج دنیا آپ سے فرمائش کرے گی اور زلفقار بھائی کو بھی شامل کریں گے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے 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 عمیتی ہے کل بیٹو ان کے پلتے تھے آن بیٹو کڑوں پہ ان کے پلتے ہیں سبحان اللہ بھائی کی وہ مشہور زبانہ نات جس کی وجہ سے دنیا میں انہیں زب ملی اس سے آغاز کریں در نبی پر بھائی کی طرف چلتے ہیں در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زلفقار بھائی کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اس کا مطلب زلفقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں اور میں اکثر ظاہر ہے بہت مخصوص لوگوں کے لئے میں نے یہ دو شیر پڑھے اپنی زندگی میں جب میں نے زلفقار بھائی کے لئے میں نے اس کو نشر بھی کیا تھا تو اس میں بھی میں نے جگر صاحب کے دو اشار شامل کیا تھے جو دنیا کے بہت مخصوص ترین لوگوں کے لئے اور میرے خود کے حضبحال ہے میں نے ہمیشہ پڑھے اور کہے ہیں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اور میرا کمال شیر بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا عدنان علی حسینی ہم آغاز کر رہے ہیں اس کلام سے جو بھائی سے میں ہمیشہ پڑھواتر بلکہ ہماری اسمائل جلالی انڈ ٹیم ساقب سنی ارشد بھائی یہ لوگ لازمی فرمائش کرتے تھے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیہ میں بسم اللہ دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ آنکھوں سے بولتا ہوں 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 دربار مصطفیہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیہ میں ایسی یادیں جو دل کو تڑپا بھی رہی ہیں اور یہ ناتھ مجھے یاد ہے دو سال پہلے جب بھائی نے یہاں پڑھی تھی تو بھائی از خود بھی روئے اور بھائی نے پوری ہماری ٹیم کو رلا دیا تھا اور بارال یہ ناتھ تو جب اس دیوان میں موجود جب مجھے تحریری شکل میں ملی تو میں نے جب اس ناتھ کو پڑھا تو میں دیڑ تک روتا رہا اور دیڑ تک دیوان بھی بھیگتا رہا اور وہ اسنات کی بات ہی ایسی ہے کہ آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں تجھ سے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی بارال کیفیات تبدیل ہوئی ہیں تو اب یہ دعویٰ بھی کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی اس سے آغاز کریں ہم پھر بھائی کی طرف بڑھیں گے بسم اللہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مجھ میں مثل عشق رسول عچر بڑھیں گے مجھ میں نبی اس어나ệc Achی اے جدنگوں ڈřی عیلے مناقا Download مجھے 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 اور میرے مجھے ہا د melody باہ میرے הצ بو میرے د سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا اچھا یہ نات زلفقار بھائی بہت خوبصورت پڑھتے تھے اور بتاؤں ہمارے سینئر ایکزیکٹر پروڈیوسر عامر فیازی بھی اس نات کو بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ نات جب ان سے آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اس نات کی اسپریٹ کا آج ان کی بھی محبتیں نظہر عامر بھائی کی تجویز پہ ایک آم ہوا ان کی محبتیں یوسف بھائی کے لیے اور زلفقار علی حسین کے لیے جب نشریات کا آغاز ہوا تو میں نے آغاز زلفقار بھائی کے موضوع سے کیا قاری بھائی زبرقاسمی صاحب جیسے لیجنڈ سنا خانے یہ کہا کہ زلفقار علی حسینی کو کبھی اگر میں نے اپنی بھی نات پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں ان سے اپنی نات سنوں جبکہ میں نے کبھی اپنی نات کسی اور سے اس انداز سے نہیں سنی لیکن وہ اتنا پیارا پڑھتے تھے بہرحال ہم آغاز ایک اور نات سے ادنان بھائی ہم دونوں میں بھی آپ کے ساتھ مل کر جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا ہم آغاز کریں گے پھر زلفقار بھائی کی طرف چلیں گے بسم اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ تیرا دل غم راصل ہو سکون دل میاں سے ہو پھرے کبھے تکیین جمارا یا رسول اللہ پھرے کبھے تکیین جمارا یا رسول اللہ ادنان بھائی اب ہم نا شریف جو بہت زلفقار بھائی کے لئے فرمایش آتی دی بہزاد صاحب کی وہ آپ شروع کریں اور اس کے بعد ہم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اچھے ایک نات آج میں جو ہے اسماعیل بھائی ادنان بھائی سے ہم سنیں گے ایک نات جو ادنان بھائی انشاءاللہ ہمیں آخری وقت میں سنائیں گے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے جو بھائی کو ادنان بھائی ان کے بھائی ٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ہم مدینے سے اللہ کیوں ہوا گئے قلب ہے مدینے سے بھائی آئی انشاءاللہ یا بھائی؟ ادنان بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ ناظرین اگرام آج کا جو پروگرام تھا وہ ٹریبیوٹ تھا ظلفقار بھائی کے لیے ظلفقار بھائی کی روح اگر اس وقت ہمیں سن رہی ہو دیکھ رہی ہو تو وہ یقینا ہم سے اتمنان کا اظہار ضرور کرے گی کیونکہ ہماری جو قلبی کیفیت ہے اس میں بھی ظلفقار بھائی کے لیے جو محبت تھی وہ بہت زیادہ بڑی ہے ان کے جانے کے بعد کم نہیں ہوئی کہ تیری یاد میں ہم ہی مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں تیری یاد ایسی ہے باوفا پس مرگ بھی نہ ہوئی جدہ تیری یاد میں ہم ہی مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں آج ناتی نات میں اتنا ہی میں ادنان بھائی سے ایک نات ضرور سنوں گا اور ایک نات شریف اپنی رحمت کے سمندر اس کے بعد ادنان بھائی جب یہ نات انشاءاللہ پیش کر لیں شورٹلی ظاہر ہے اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد ظلفقار بھائی کی منقبت پہ ہم انشاءاللہ کریڈٹس چلائیں گے اپنے میزبان سعید سلمان گلکوراٹ ڈھائی بجے تک کے لیے رحمت سہر یعنی سہری ٹرانسومیشن تک کے لیے اجازت دیجئے گا اور سب مل کر اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص ظلفقار علی حسینی کو پیش کر دیجئے گا اس کا ثواب اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ ادنان بھائی اپنی رحمت کے سمندر اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بیٹھے کانا بیٹھے کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوے بتہا لیے جاتی ہیں سوے بتہا لیے جاتی ہیں ہواے بتہا لیے جاتی ہیں ہواے بتہا لیے جاتی ہیں بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے مجھے گمراہ میرا بادشاہ خسین ہے یہ بات کتنی ہے غنزین جو کہ گئے موئین و دینؒ ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کتنی ہے غزی جو کہہ گئے مہینوں دین کے دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کتنی ہے غزی جو کہہ گئے مہینوں دین کے دین کی پناہ حسین ہے